موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے خیر خیریے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں بہت زبردستی ویڈیو کیسے ہم اپنی مہنی کو ڈارک بنا سکتے ہیں گھر کے اندر اس کے لئے ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے جب پانی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر دس پندرہ لانگ ڈالوں گی لانگ سے مہندی کا کلر بہت اچھا آتا ہے جب تھوڑی سی لانگ بوائل ہو جائیں گی تو آپ نے اس کے اندر ایک چمچ پتی ڈال دینی ہے چائی کی پتی ہے یہ اور اتنا بوائل کرنا ہے کہ چائی کی پتی کا کلر اچھے طریقے سے آ جائے اس کے بعد میں ایک دو تین چمچ آپ مہندی کے لے لیں جب اچھے طریقے سے لانگ اور پتی یک جان ہو جائیں اچھا کلر آ جائے تو آپ نے ان کو چھان لینا ہے چھنی کے اندر تاکہ جو کلاؤوز ہیں جو پتی ہے وہ اوپر رہ جائیں اور ہمیں اس کا ارک مل جائیں اس سے آپ اس طریقے کو آپ استعمال کیجئے گا دیکھی گا مہندی کا کلر بہت ہی زبردست آتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا ہے کہ بہت زبردست کلر آیا ہے مہندی کا جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اور باقی آپ اس کو جو سولوشن ہم نے مکچر ہم نے بنایا ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے مہندی کے اندر یہ مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے مہندی اس کے اندر حل ہو جائے اور ایک آپ نے گاڑا سا پیسٹ بنا لیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی شاپر لے لیں اور اپنی فنگر کے اوپہ اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں اس لیے ہوگا کہ آپ کو دوسرا ہاتھ خراب بھی نہیں ہوگا اور آرام سے آپ کا ڈیزائن بھی بن جائے گا اس طریقے سے آپ نے کر کے اس کو اچھے طریقے سے لپیٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اپنی فنگر کی ٹپ پے اور اگر آپ نے اپنی ہتھیلی کے اندر اس کو ڈیزائن بنانا ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست کلر آتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے اپنا فیڈ پیک دینا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ یہ استعمال کریں تو اپنی پکچر کھینچ کے مجھے کمنٹ میں ضرور بھیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کیا آپ نے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں مجھے پتا چلے مجھے پتا چلے